بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا شجرہ دکھانے جا رہے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ اپنے والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی سید تھے اور اسی طرح آپ کا شجرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے یہ شجرہ سمجھنے کے لئے ہمیں عرب کے قبیلے بن حاشم بیانا پڑے گا حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد تھے حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اور اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کی پرورش کی جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے کسی کافر کی یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ کا کچھ بھی گار سکے حضرت ابو طالب کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں جو کہ سن 600 صدی عزوی میں مکہ میں پیدا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت فاتحہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت علی کے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین سے چلتی ہے حضرت حسن کی اولاد کو شریف اور حضرت حسین کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے جو کہ آج بھی پورے دنیا میں آباد ہیں حضرت علی کی شہدت کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو پانچوہ خلیفہ بنا دیا گیا روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسن کی بیویوں یا غلاموں میں سے کسی نے انہیں زہر دیا تھا حضرت حسن کے اولاد ان کے دو بیٹوں حضرت زید اور حسن ابن حسن سے چلتی ہے شیخ عبدالقادر جلانی کا تعلق حسن ابن حسن کی لڑی میں سے تھا کہا جاتا ہے حضرت حسن ابن حسن کربلا کی جنگ میں اپنے چچہ حضرت حسین کے شانہ بشانہ لڑے اس وقت ان کی عمر میں 20 سال تھی مگر کربلا کی جنگ میں انہیں قید کر لیا گیا جہاں تک حسن ابن حسن کی اولاد کی بات ہے تو ان کے بیٹے دعوت کی نسل سے مراکش کی سلمانی سلطنت اور ایک اور بیٹے ابراہیم کی نسل سے یمن کے امام تعلق رکھتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی کا شجرہ حسن ابن حسن کے بڑے بیٹے عبداللہ القامل سے چلتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث کی بہت بڑے راوی اور بنو حاشم کے سردار تھے ان کے بڑھتے ہوئے عصر اور عصر سے خوف زدہ ہو کر عباسی خلیفہ المنصور نے انہیں قید کر لیا اور سن سات سو باسیٹ میں تقریباً پچھتر سال کی عمر میں قید میں ہی انتقال کر گئے جہاں دیکھ عبداللہ القامل کی اولاد کی بات ہے تو آپ کے کل آٹھ بیٹے تھے آپ کے بیٹے عدریس کی نسل سے مراکش کا عدریسی خاندان لیبیا کا سینوسیا خاندان اور حمود خاندان ہیں اسی طرح محمد بن عبداللہ القامل مراکش کے شاہی علوی خاندان اور سادی سلطنت کے جدیمجد تھے عبداللہ القامل کے بیٹے سلمان کی نسل سے مغرب کا سلمانی خاندان اور جعفر کی نسل سے تیونس کے شریف تعلق رکھتے ہیں اپنے آنے والی ویڈیوز میں ہم ان فیملیز کا شجرہ بھی لے کر آئیں گے شیخ عبدالقادر جلانی کا تعلق ان کے بیٹے موسا سے تھا کہا جاتا ہے موسا ابن عبداللہ شاعر اور لکھاری تھے ان کا رنگ سیاہ ہونے کی وجہ سے ان کی والدہ انہیں الجون کہہ کر پکار دی تھی عباسی خلیفہ المنصور نے انہیں بھی اپنے والد اور چچا کے ساتھ عراق میں حاشمی جیل میں قید کر رکھا تھا کچھ مورخین کے مطابق اسی جیل میں ہی آپ انتقال کر گئے جبکہ دوسرے مورخین کا خیال ہے کہ آپ کو حرون الرشید کے دور میں ریاق کیا گیا اور آپ نے مدینہ میں وفات پائے موسا ابن عبداللہ کی شادی ام سلمہ سے ہوئی جو قید ابو بکر کے بیٹے عبدالرامان کی پوتی تھی حضرت موسا کے والد عبداللہ اور ریدہ آتے ہیں جن کے کل پانچ بیٹے تھے جن کے اولادیں آج بھی مراکش، طائف اور حجاز میں آباد ہیں شیخ عبدالقادر جلانی کا تعلق ان کے بیٹے موسا بن عبداللہ سے چلتا ہے آب سن 835 میں پیدا ہوئے اور جوانی کے عمر میں اپنے والد کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے ان کے اہم بیٹے دعوت تھے جنہوں نے اپنے بھائیوں اور جانشینوں کے ساتھ مل کر عباسیوں سے حجاز کا پورا علاقہ فتح کر لیا جہاں انہوں نے اپنے خود مختار حکومت کی بنیاد رکھی حضرت دعوت بن موسیٰ کے بعد محمد المدنی اور یعیہ زائد آتے ہیں جنہوں نے حجاز سے حجرت کی اور عراق آگر آباد ہوئے امام غزالی کو یعیہ بن محمد کا قریبی دوست جانا جاتا ہے عراق کے الجیل نامی علاقے میں رہتے ہوئے یعیہ زائد کے آئے ایک بیٹا ہوا جس کے نام اس علاقے کی مناسبت سے عبداللہ الجیلی رکھا گیا اور یہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کے دادہ تھے عبداللہ الجیلی نے ایران کے شہر جلان میں عجرت کی جہاں ان کے بیٹے ابو سالے موسیٰ کی پیدائش ہوئی جو کہ شیخ عبدالقادر جلانی کے والد تھے آپ کی کنیت ابو سالے تھی ابو سالے کی شادی ام الخیر فاطمہ سے ہوئی جو کہ نصب کے علیہات سے حسینی سیدہ تھی یعنی ان کا تعلق حسین ابن علی کی لڑی میں سے تھا اگر ان کے شجرے پر نظر ڈالی جائے توم الخیر بنت عبداللہ بن محمد بن نوے امام الجواد بن علی الرزا بن موسیٰ قاظم بن جعفر صادق بن باکر بن زین العابدین بن حضرت حسین سے ہوتا ہوا چاہتے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے اس لئے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی والد کی طرف سے حسینی سید اور والدہ کی طرف سے حسینی سید تھے شیخ عبدالقادر جلانی سن 1075 یکم رمضان کوئیان کے شہر جلان میں پیدا ہوئے جو کہ اس وقت سلجوکوں کے انڈر میں تھا شیخ عبدالقادر جلانی کا تعلق شافی اور ہمبلی مسلک سے تھا اور آپ ان دونوں مسالک کے عالم مبلغ اور رہنما تھے آپ ان دونوں مسالک کو مدہ نظر رکھتے ہوئے فتوہ جاری کرتے آپ کو محید دین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے ابتدائی تعلیم جلان سے حاصل کرنے کے بعد 18 سال کی عمر میں وہ بغداد چلے گئے جانا آپ نے فقہ کی تعلیم ابو سعید مخزومی علم حدیث ابو بکر بن مزفر اور قرآن کی تعلیم محمد جعفر سے حاصل کی بغداد سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے بغداد کو خیر آباد کہا اور عراد کے پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف نکل کھڑے ہوئے اور تقریباً 25 سال تنہائی میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہے سن 1127 میں آپ بغداد واپس آئے اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور کچھ ہی عرصے میں آپ کی شورت بغداد کی سرد کو عبور کر گئی جس کی بدولت کئی یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا شیخ عبدالقادر جلانی کی چار بیویاں تھیں آپ کی پہلی شادی پچاس سال کی عمر میں ہوئی ان چار بیویاں سے آپ کے انچاس بچے ہوئے جن میں سے بیس لڑکے اور انتیس لڑکیاں تھیں آپ کے بیٹو میں دس اہم تھے جن کے نام آپ چارٹ پر دیکھ سکتے ہیں ان کے اولادیں آج بھی عراق میں بغداد ایران میں جلان مصر کردستان اور شام کے کئی علاقوں میں آباد ہیں سن 1166 میں تقریباً اسیس سال کی عمر میں آپ اس جان فانی سے رخصت ہوئے بغداد میں آپ کو آپ کے اندرسہ کے آہتے میں سپورتہ خاک کیا گیا سفی دور میں آپ کو مزار میں کمل طور پر تباہ ہو گیا تھا تاہم 1535 میں عثمان سلطان سلیمان کے دور میں ان کے مزار کی دوبارہ تعمیر شروع کرائے گئے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ